شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السیرات المستقیم سیرات اللہ زینا نمتا علیہم غیر المغذوبی علیہم والدوالی آمین سن دو ہزار گیارہ میں میرے استاد محترم مولانا اسحاق مرحوم نے حج کیا یہ میاں شعیب صاحب بھی ساتھ ہی تھے ان کے ساتھ تو جمعہ پرہا کے مولانا صاحب جب حج سے واپسی ہوئی تو سارے لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو میں نہیں میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں جمعہ والے دن یا ایسے دن میں ان سے ملاقات نہ کروں جب اس میں رش ہو پھر میرا ایک اپنا طریقہ کرتا اپنے استاد جیسے عقیدت کا محبت کا ٹھیک ہے نا ادا پورے ملہوزے خاطر رکھتے ہیں تو میں جس طرح ان کو حاج کی مبارک بات یا عمرے کی مبارک میں دیتا رہا ہوں وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے اور وہ میرا ایک خاص بڑی محبت امیز ان کے ساتھ اس سلسلے میں محبت رہی ہے کہ جب وہ حاج پر آئے ہیں جب سارے لوگ مل کر چلے جاتے تھے نا اور وہ کہتے تھے کہ اب سب چلے گئے تو پھر آخر میں میں آج آتا تھا کچھ دن کے وقفے کے بعد تو حاج کر کے وہ لوٹے دو ہزار گیارہ میں تو میں مسجد میں داخل ہوا اتوار کے روز درس سننے کے لئے اور وہ اپنے حجرہ شریف میں بیٹھے تھے اور وہاں پر ان کا مو کتابوں کی علماری کی طرف تھا وہ پڑھ رہے تھے میں نے بڑے چھپکے سے دروازہ کھولا میں بڑا ان کے ہر چیز کا یہ عدب کرتا تھا دروازہ کھولنے کا عدب بیٹھنے کا عدب پانی پینے کا عدب وہ وضو کا رہے تو اس کا عدب وہ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جانے کا عدب یعنی نا ہر چیز میں میں نے عدب ہی رکھا ہے بے عدبی نہیں میں نے ان کی آج تک کی باوجود میرے نفس نے کئی جگہ مجھے تیش میں کرنے کی کوشش کی میں نے عدب ہاتھ سے اللہ کا فضلہ نہیں جانے لیا تو قبلہ کی اس کی طرف کتابوں کی علماری میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا اہلا و سہلا تو میں نے ایسے بڑے دیمے سے انداز سے بڑے پولائٹ سکا وہ ایک دم پڑھتے پڑھتے تحفہ تلافزی ان کے ہاتھ میں شرعہ پکڑی ہوئی تھی یہ ترمزی شریف کی بلیک کرر کی یہ بڑی بڑی کتابیں یہاں لگیں ہیں تو وہ انہوں نے رکھ دی تو ایک دم اٹھے کہتے بس کچھ نہ پوچھ کوئی انہوں نے اگلی بات نہیں وہ مجھے کہتے کچھ نہ پوچھ بس ہے زفا جی بھی کیفیت رہی ہے تو انہوں نے اتنا مجھے بتایا کہ عرفات میں بھی اتنی دعا کہتے اس زفا میں نے تم حد لیے کی ہے میں نے کبھی اتنی دعا کی نہیں کاشفت محل لیے میں بڑا خوش ہوا میں ان کے ماتھے کو بوسا دیا میں عمومی طور پر شیخ کے ماتھے کوئی بوسا دیتا تھا پھر میں ان کے دونوں ہاتھوں کو چھوما میں نے کہا ماشاءاللہ ہو کھان اللہ حالہ والا قوتہ اللہ اب دل تو اندر بلیوں اچھل رہا تھا بظاہر میں نے وہ جب مسکراہت کا اظہار کیا تبسم اندر خوشی کا ایک دمال پڑ گئی میں تو مطلب نہ ماشاء نیک آدمی کی ولی خدا کی دعاوں میں شامل ہو جائے اس سے بڑی دنیا میں نعمت ہی کوئی نہیں اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں آئی جب کوئی نیک آدمی اپنے بزرگ ہاتھوں سے یا اپنے پاک ہاتھوں سے متقی ہاتھوں سے آپ کے لئے آسمان کی طرف دیکھتا ہے نا تو آپ سمجھ لیں آپ کو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں اس سے کسی چیز کی وہ اس نے دے دیا جو اس کے پاس تھا آخرت ہی بن گئی اس آدمی کی اس نے اللہ سے کہا میری کہتے ہیں کوئی تواف پہ بھی تو مجھے جہاد آتے اللہ تعالی نے اس سے اگلے سال جو ہے نا گیارہ میں میں نے پوری ٹرائی کی حج کرنے کی نا میرا ویزا نہیں لگا اسلامبہ صرف یوز ہو گیا لاور سے ہو گیا کراچی سے ہو گیا ٹکٹے تیار پہ ہی ساری چونکہ میں پی آئی میں تھا میں نے سارے انتظام اپنے کیے ہوئے تھے تو مجھے بڑا دکھ ہوا گیارہ کا حج چھوٹ جانے کا انتنا دکھ ہوا کہ وہ دکھ میں نہیں بیان کرنا چاہتا میں نے اس کا رییکشن کیا کیا بارگاہ الائی میں بڑا سخت قسم کا رییکشن میں نے کیا کیونکہ بائیس تئیس سال ہو گئے تھے میری دعا تھی کہ استاجی کے ساتھ حج تو اگلے سال اللہ تعالی نے میرا ایسا وہاں سبب تیار کیا ایسا سبب تیار کیا حج کا کہ وہ بائیس سال کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اور میں مولانا صاحب کے ساتھ سن دو ہزار بارہ میں چار اکٹوبر کو میں حج کے لیے روانہ ہو گیا چالیس دن ہم وہاں پہ رہے استاج کی اٹھائیس دن کا پیکج تھا بارہ دن کا میں نے بڑھا لیا تھا اور ہم نے کہا تھا ہم خود ہی اپنا انتظام کرتے ہیں وہ میرے دل تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ حرم شریف میں میں بیٹھ کر کب ہمیں بیٹھ کر ان سے نہ اللہ کے اسماع الحسنہ کا پوچھوں یہ دنیا میں کیا کام کرتے ہیں انسان کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ان اسماع کے ذریعے سے ان صفات کے ذریعے سے کونسی صفات سے ہمیں مانگنا چاہیے کونسی ہمیں نہیں مانگنا چاہیے یہ صفات کا چکر کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے مجھے سارا علم پڑھنے کے بعد یہ ایک بہت بری میرے اندر پیاس تھی وہ کہتے تھے کوئی سمجھ لے تو کوئی سمجھ نہیں آتا مثلا اللہ کا ایک نام مومن ہے ایمان لانے والا اللہ کس پہ ایمان لاتا ہے تو میں نے پہلا ہی پوچھا یہ کہ اللہ کو مومن کیوں کہتے ہیں تو دوسرا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کفار اللہ کے لفظ رحمان سے کیوں چڑھتے ہیں یعنی یہ وہ سوال تھے میرے نا کہ انہوں نے اس پہ بڑی روشنی ڈالی ایک دو ہزار تیرہ میں اٹھائیس گز کو وہ پھر حج کے لیے تیار میں بھی دعائیں کرنے لگ گیا کہ کوئی سبب بن جائے حج کا پھر میں پھر چلا جاؤں لیکن نہ ان کو نصیب ہوا نہ مجھ کو نصیب ہوا وہ فوت ہو گئے پاسپورٹ میرے پاس ہی تھا ان کا شاید ابھی بھی ہو کہیں پہ تو میں نے دینے جانا تھا وہ کہتے کہ کاش پاسپورٹ ترک ہوا میں کہوں نہیں استاجی میں نے آپ کو دی ریا تھا وہ میں بھول گیا بعد میں چیک کیا میں نے کہا مل گیا مولانا پاسپورٹ مل گیا میرے پاس ہی اچھے شگرد آدمی کو ہر جگہ پہ یاد آتے ہیں